اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم نے لازٹ سیچر ڈے بکیوں کی ای ٹی وی کی ویکسینیشن کروائی تھی تو سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ ویکسینیشن کرواتے ہیں تو ویکسینیشن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو نارملی تو ہم تقریباً لاسٹ تھری یئر سے ویکسینیشن ریگولرلی کروا رہے ہیں شیڈول کے مطابق جتنے بھی ہمارے انیملز ہیں ان کی ہم ویکسینیشن کرواتے رہتے ہیں سام ٹائم لوز موشن یا ڈائریا ٹائپ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ کبھی ہمیں کوئی سوئر قسم کا پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا لیکن اس دفعہ جب ہم نے ویکسینیشن کروائی ہے ای ٹی وی کی تو ہمارے ایک بکرے کو کی طبیت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی تو ہمیں اس کی یا تو اس کو انجیکشن رییکشن کر گیا یا کیا مسئلہ بنا ہمیں اس کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی بیماری کی تو ہم نے ڈاکٹر سے کونٹیکٹ کیا اس کو بلایا لیکن جیسے ایس پر روٹین جو ہے ڈاکٹر کی اویلیبیلٹی مشکل ہوتی ہے ویسے جانور ہمارا کھانے پینے میں ٹھیک تھا لیکن یہ اس طرح یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ نیچے گھسکیا اس طرح بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو ہے کافی زیادہ تکلیف میں تھا ہمارا جانور تو ہمیں ہم نے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ اپلائی کیے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں لگ رہا تھا تو ایٹ دا اینڈ ہمیں اس کا یہ سمجھ آیا کہ جو انجیکشن اس نے لگایا ای ٹی وی کا اس کی وجہ سے اس کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے اس کا جو پشاب ہے وہ اس میں اس کو مسئلہ آیا اور یہ پشاب رک رک کے کر رہا تھا تو پشاب کھل کے نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی پین تھی اور یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کے لیے پشاب اگر باندھ ہو جائے بکری کا یا بکرے کا تو اس کے لیے لاکسس کا انجیکشن یوز ہوتا ہے تو ہم نے لاکسس ٹرائی کیا اس کے اوپر لیکن جانور کو اس کو آرام نہیں آیا تو کوئی فرق نہیں پڑا لاکسس لگانے سے حالانکہ دو انپیول ہم نے صبح شام میں ہم نے لگائے لیکن اس کو جانور کو کوئی فرق نہیں پڑا تو لیکن یہ ہے کہ اس دوران اس کا کھانا پینا ٹھیک تھا ہمیں جانور کی زیادہ ہم فکر مسئلہ مسائل اس وقت زیادہ سٹارٹ ہوتا ہے جس وقت جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ الحمدللہ کھا پی بالکل ٹھیک رہا تھا تو اس لیے ہمیں ٹریٹمنٹ تو ہم کر رہے تھے لیکن کوئی سمجھ میں جب چک بیماری نہ آئے تب تک کچھ پتہ نہیں لگتا تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے جو ٹیسٹیز ہیں وہ ایسے اس کے سکڑ گئے تھے جیسے کہ ہم نے اس کو خسی کروایا حالانکہ یہ آڈو بک رہا ہے خسی نہیں ہے تو اور پشاب بھی اس کا رک رک کے آ رہا تھا تو پھر اس کے لیے یہ اب ایک انجیکشن ہم نے پشاب کے لیے یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو پین کلر انجیکشن یوز کیا ہے وہ فارمولیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے اب یہ الحمدللہ کافی بیٹر کنڈیشن میں ہے میں کوشش کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو کے اندر ہی جو اس کی کنڈیشن تھی ایک دو دن پہلے تو ہم کوئی بھی انجیکشن یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ اس وقت تک شیئر نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم نے وہ فارم پہ پر اپنے پاس استعمال نہ کیا ہو جب کسی انجیکشن کا ہمیں یا کسی ٹریٹمنٹ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تب ہی وہ ہم کسی بھائی کو یا دوست کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اس میں لیکن کوئی بھی انجیکشن یا کوئی بھی چیز ایسی ہم نہیں شیئر کرتے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہم نے وہ ٹرائے نہیں کی ہے یہ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہمارا جانور آج کافی ریکاور کر گیا ہے تو اس وجہ سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ورنہ یہ تقریباً آج اس کو چوتھے سے پانچوہ دن ہے تو اب یہ کیونکہ کافی ریکاور ہو گیا ہے تو اس لیے ہم نے یہ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں ویڈیو بنا دوں اور یہ فارمولیشن شیئر کروں کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں ریزلٹ ملے اور یہ کافی اچھا انجیکشن ہے اور جب بھی کوئی اس طرح کے سمٹمز آپ کے جانور میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پشاب میں بلاکج ہو رہی ہے جانور کو تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جانور بیٹھا رہتا ہے جس وقت جانور بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کو یہ پرابلم نہیں آتی ہے جیسے ہی جانور کھڑا ہوتا ہے وہ ٹانگیں مارتا ہے پاؤں اپنے چلاتا ہے میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ دیکھئے گا تو ہمیں کیونکہ ہمارا یہ فرسٹ اس طرح کا ایکسپیرینس ہے ہمارے پہلے جانور کسی کو اس طرح کی تکلیف نہیں ہوئی تو آج یہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے تو یہ فارمولیشن آپ یوز کریں اس کا بڑا اچھا رزالٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے انجیکشن لگاتا ہوں اور جانور کی کنڈیشن اس کو ہم نکالتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو کافی بیٹر میں ہے اس نے آج ہم نے اس کو نیچے کھانا نہیں سرب کیا اس نے اپنے کھانا کھولی میں اوپر کھایا ورنہ نارملی ہم اس کو پچھلے تین چار دن سے کھانا اور پانی وغیرہ نیچے دے رہے تھے کیونکہ یہ باہر نہیں نکل رہا تھا وہ باہر نکل رہا تھا یہ دیکھیں ابھی ابھی بھی یہ تکلیف میں ہے پوری طرح ٹھیک نہیں ہے لیکن اب الحمدللہ یہ اس طرح کھڑا ہو کے اپنا کھانا کھا رہا ہے باہر ورنہ یہ جان بلکل کھڑا نہیں ہو رہا تھا اور یہ ہمارا گھر کا بچہ ہے اور اس وقت یہ تقریباً دس ایک مہینے کا تقریباً یہ ہے تو ہوم بریڈ ہے ہماری تو اتنی میند کر کے جس وقت جانور اس طرح بیمار ہو جائے تو وہ ایک تکلیف دے مرحلہ ہے تو یہ ابھی بھی جو ہے یہ کافی تکلیف میں ہے لیکن کافی بہتر کنڈیشن میں ہے ادروائز یہ ایسے کھڑا نہیں ہوتا تھا میں یہ ابھی ویڈیو کے اینڈ میں وہ میں تھوڑا سا کلپ بیچ میں ایڈ ان کر دوں گا تو وہ زیادہ تکلیف میں تھا تو لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس وقت تک جانور کی بیماری آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ابھی بھی یہ تکلیف میں ہے دم کو یہ ہلا رہا ہے اس طریقے سے اور یہ ابھی تکلیف میں ہے پوری طرح یہ جانور ابھی ہمارا ریکاور نہیں ہوا لیکن کافی فرق میں ہے یہ ابھی کھڑا ہوا ہے ادروائز یہ ادھر کھڑا ہو کے نہیں کھاتا تھا جیسے ہم باہر نکالتے تھے تو یہ واپس اندر گز کے بیٹھ جاتا تھا تو کافی تکلیف میں یہ تھا تو ابھی یہ میں آپ کے ساتھ فارمولیشن شیئر کرتا ہوں فارمولا ہم ہمیں یوز کیا ہے اور بڑا اچھا ہمیں اس کا ریزرٹ ملے یہ دو انجیکشن ہیں جو ہم نے اس کو یوز کروائے ہیں لاکسس انجیکشن بیسٹ انجیکشن ہے ہمارا بڑا اچھا ہے اس کے ساتھ آیا ہے لیکن اس دفعہ کیونکہ یہ انجیکشن ای ٹی وی کی ہم یہ ایف ایم ٹی کی ہم نے ویکسینیشن کروائی اس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم آیا ہے تو پھر یہ انجیکشن ہم لے کے آئے ہیں یہ انجیکشن ہم نے یوز کیا ہے پشاب کے لیے تاکہ اس کا جو پشاب رک رک کے آرہا ہے وہ ٹھیک ہو تو اس کا ہمیں بڑا اچھا ریزرٹ ملے یہ ہم نے دو سی سی اس کو لگایا ہے صبح کے ٹائم اور دو سی سی شام کے ٹائم کل ہم نے یہ فارمولیشن دی ہے شام کو کل دی ہے اور آج صبح دی ہے تو اس سے یہ کافی بہتر ہے اور یہ پین کیلر انجیکشن ہے یہ ہم ویسے باقی اور بھی مسئلہ مسائل ہوں تو اس کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں یہ ساتھ ہم نے اس کو دیا ہے تو اس کی وجہ سے آج اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اب کھا پی رہا ہے تو یہ انجیکشن ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں تو اور دکھاتے ہیں آپ کو ہلائیں سرنج کو واش کریں انجیکشن لگانے سے پہلے یہ کچھ احتیاطی تطبیرز ہوتی ہیں یہ لازمی ڈاپٹ کیا کریں سام ٹائم لوگ ہمیں کوپلمین کر رہے ہوتے ہیں کہ جینور انگیشن ہو گیا ہے تو یہ غلطی کرتے ہیں انٹی بارٹیک ہاتھ انجیکشن ہوتے ہیں تو یہ جب وہ آپ کوينجیکشن یوز کریں اور اگر آپ نے اس کے بعد دوسرا انڈیشن لگانا ہے تو بیس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دو سرنگز یوز کریں لیکن اگر آپ نے ایک ہی سرنگز یوز کرنی ہے تو دوسرا انڈیشن لگانے سے پہلے انڈیشن کو اچھی طرح جو سرنج اس کو اچھی طرح واش کریں گے ابھی ہم نے دو انجیکشن جیوز کرنے ہیں یہ ایک انٹی بارٹک ہم لگا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ پین کلر ہے تو یہ ابھی آپ کے سامنے لگاتے ہیں اور یہ دوسرا انجیکشن لگانے سے پہلے ہم سرنج کو اچھی طرح واش کریں گے اس کے بعد ہم انجیکٹ کریں گے ہم سرنج کو اچھی طرح واش کریں گے ہم سرنج کو اچھی طرح واش کریں گے ہے 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 آپ اگستام ہم لوگوں کو کوئی فارمولیشن جب آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے جہاں آپ کو بتایا جاتا ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو انجیکشن اگر لگا رہے ہیں تو ایک انجیکشن ابھی لگا دیا اور دوسرا انجیکشن دو گھنٹے کے بعد لگا رہے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا جو فارمولیشن ہوتی ہے یہ انجیکشن جو لگانا ہوتا ہے آپ نے فورل لگانا ہوتا ہے ایک انجیکشن گردن کے لئے ایک انجیکشن لگایا اور گردن کے دوسریہ طرف لگتا ہے فورا آپ کو پڑھها میں بخار کردھے ہیں کہ ہے تو گردن کے لگاller انجیکشن لگتا ہے دوسری ج antidotech ایک انجیکشن ہم نے گردن کے لیکن اور دوسری طرف دوسرا انجیکشن لگانے ابھی بھی یہ رک رک کے اس طرح بھی شاپ کر رہا ہے ابھی پوری طرح یہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن کافی ہم امید ہے کہ یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے کافی بہتر کنڈیشن میں ہے تو جب جانور ریکاور کرنا شروع کر دے تو پھر امید ہو جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہو جائے گا جانور تو اب یہ اس کی کنڈیشن ہے الحمدللہ کافی بہتر ہے یہ انجیکشن نے کہ ہمیں اچھا ڈزرڈ بھی گیا ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ